نوشیرہ پولیس کو ایک لاوارس بچہ ملا پولیس نے فکسٹ کو رابطہ کیا کہ پچھلے تین دن سے یہ بچہ ہمارے پاس ہے ان کا کوئی وارس معلوم نہیں ہو پا رہا ہے آپ لوگ اسے ریسکیو کریں فکسٹ نوشیرہ ٹیم فوراں پہنچی تمام تر کاغذی کروائی کرنے کے بعد بچے کو اپنے تحویل میں لیا یہ پول جیسا بچہ ہے اب اس کی ذمہ داری ہمارے ہے کیونکہ پولیس سٹیشن میں تین دن یہ بچارہ رہا ہے یا آپے رہنا اتنا آسان نہیں ہماری ٹیم نے پہلے بچے کی صفائی سترائی کی کیونکہ کئی دنوں سے یہ بے گر ہو چکا ہے پھر بچے کو لے کے گئے ایک مارکیٹ میں جہاں بچے نے جس چیز کی خواہش کی وہ چیز ہماری ٹیم نے خریدی کازی شیرہ صاحب کا شکریہ کہ اس نے اپنا پورا وقت دیا اور فوراں اس بچے کی پیچھے اپنے ٹیم سمیت پہنچ گئے رات کے وقت بچے کو پہنچایا فکسٹ فیملی ہوم پشاور جہاں پر ہمارے بچوں اور فکسٹ فیملی ہوم ٹیم نے بچے کو ویلکم کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کافی خوش ہے بچے کو کانا کے علاقہ اپنے کمرے میں اپنے بیٹ پہ پہنچا دیا بچہ کافی خوش ہوا یہ ماحول دیکھ کے یہ بچہ اپنا نام احمد بتا رہے ہیں اپنے والد صاحب کا محمد خالق بتا رہے ہیں مگر آئیڈیا نہیں ہو رہے کہ کس علاقے سے اردو زبان بولتا ہے نوشیرہ پولیس نے ہمیں دیا اس وقت ہمارے پاس پشاور میں ہے مگر اس کے گھر والے کافی پریشان ہوگے دون رہے ہوں گے تو آپ سب سے درخواست ہیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس کے گھر والوں تک پہنچے ان کی وہ پریشانی ختم ہو وہ اپنے بچے سے مل سکے جب تک ان کے گھر والے نہیں ہیں یہ بچہ امانت ہے ہمارے فکسٹ فیملی ہوم پشاور میں یا آپ اس کا پورا خیال رکھا جائے گا تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی بھی معلومات ہو اور اتنا کرو کہ اس ویڈیو کو ہر گروپ ہر پیچ پہ شیئر کریں شکریہ